جی ویورز کنسٹرکشن میں خوش آمدید میں عدیل میں سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سلام عرض کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں مولنگ کیسے مضبوط لگا سکتے ہیں اور جو لوگ ابھی پہلی بار مولنگ لگانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ویڈیو بہت فیدہ مند ہے اگر وہ ویڈیو یہ غور سے دیکھیں گے تو ان کے لئے مولنگ لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا تو مولنگ کو مضبوط لگانے کے لئے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے ان میں ایک ڈریلوں کی گرینڈر ہوگا ایک پیچ کس ہوگا پیچ ہوں گے اور گٹی ہوگی گٹی جو ڈریل کا اثرہ لگا گیا اس میں لگا گیا پھر پیچ کو لگایا جائے گا تو اس کے بعد مولنگ کو لگانے کے لئے ہم سیمنٹ کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کی مضبوطی بانڈ جتنی نہیں ہے تو آپ بانڈ کو سیلیکٹ کریں گے مولنگ لانے کے لئے آپ بانڈ استعمال کریں گے زیادہ سے زیادہ اگر آپ سیمنٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک تگاری میں ایک سے دو کانڈی آپ سیمنٹ ڈال سکتے ہیں تو جی ویورز میں نے آپ کو تمام تر وہ چیزیں بتا دی جو مولنگ کے کامیں استعمال ہوتی ہیں اور جس سے مولنگ مضبوط ہوتی ہے تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو اب لگانا کیسے ہے تو مولنگ لگانے کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اگر ہم مولنگ لگا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی مین پیس آ گیا ہے یعنی کہ تاج یا کوئی مونو مین کوئی آ گیا ہے مین پیس کو اٹھائیں گے اور اس کی مقصود جگہ پہ اس کو رہ کے اس کی نشاندہ ہی کر لیں گے اور نشاندہ ہی کرنے کے بعد ڈرل کے ساتھ اس کے سراخ نکال لیں گے نکال لیں اس سراخ میں ہم سب سے پہلے گھٹی لگا لیں گے اور پھر آپ مولنگ کے مین پیس کو لگانے سے پہلے اس کے اوپر اپنی بان لگائیں گے اچھے طریقے سے اور بان لگانے کے بعد جو ڈرل کے ہم نے سراخ لگائے تھے اس میں پیچ کو لگائیں گے اور پھر پیچک کی مدد سے اسے ٹائٹ کر لیں گے اگر آپ مولنگ کو خالی بان کے ساتھ لگائیں گے تو وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوگی تو جی ویورز ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتے جائیں کہ آپ نے اپنے پیچ اپنی مولنگ کی مٹائی کے حساب سے لینے ہیں اگر آپ کی مولنگ کی مٹائی تقریباً ڈیڑھ انج تک ہے تو آپ تین انج کے پیچ استعمال کر سکتے ہیں تو جی ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ مولنگ کو لگانے میں یہاں تک کی ڈیٹیل کو سمجھ رہے ہوں گے تو آپ ہمارے چینل عدیل مصری پی کے کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو جی ویورز اس کے بعد باری آتی ہے اس کی کٹائی کی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی آسان کلیہ بتائیں گے کہ آپ اس کی پمائی کے ساتھ کٹائی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہوگا مثال کے طور پر آپ کے یہ مولنگ کے پیس ہیں جو رننگ فوٹ میں آپ نے اپنی ونڈو کے چگرد لگانے ہیں آپ نے ایک پیس کو دوسرے پیس کے اوپر اس طرح سے رکھ لینا ہے اور اس کی چڑائی کے مطابق آپ نے ایک پیس کا نشان لے لینا ہے یعنی ایک پیس کو دوسرے پیس کے اوپر رکھنے سے ہمارا کچھ اس طرح مربے میں ڈبا بن جائے گا مربے کو ہاف سے نشان لگا کے اس کی گھرے تو پیس کے ٹائی کرنے کے بعد وہ کچھ اس شکل کا بن جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ اپنی مولنگ کی چڑائی کے حساب سے ایک ٹائل کا پیس لینا ہے یا آپ نے سیلنگ کی پلیٹ کا ایک پیس لینا ہے اس کو اسی شکل سے کاٹ لینا ہے یاد رکھے کہ آپ کا جو آپ کے جو پیس کی چڑائی ہوگی وہ آپ کے مولنگ کی چڑائی کے مطابق ہوگی تو آپ نے فوٹ کا ایک پیس کاٹ لینا ہے اس کو آپ یوز کریں اور آپ بہ آسانی اور جلدی سے اپنے جو مولنگ کے کام کو ختم کر سکتے ہیں تو یوز آپ کو اس کی پومیش کے بارے میں بھی بتا دے جائیں کہ آپ نے اس کی پومیش کیسے کرنی ہے کٹے ہوئے پیس کو آپ نے چاروں کونوں پر رکھے جب نشان لگا لینا ہے تو اس کا جو کونہ ہوگا کونے سے کونے کی پومیش لینی ہے تو جی ویوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے چورس ونڈو فریم کے چوگرد مولنگ لگانے کا طریقہ سیکھ ہیا ہوگا اور آگے ویڈیو میں چل کے آپ کو بتائیں کہ آپ نے گول فریم یعنی ڈارٹ کے اوپر کس طرح مولنگ لگانی ہے اگر ہمارا ڈارٹ کے سینٹر میں کوئی مونو یا مین پیس تاج وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کا سینٹر ہم نے کیسے لینا ہے اس کا سینٹر نکالنے کے لیے کچھ کاریگار اس کو باہر کے رونڈ کی طرف سے اس کی پھیتے سے پمیش لیتے ہیں انچی ٹیپ سے یا پمیش لیتے ہیں یا اندر کی طرف اس کو رونڈ کے ساتھ پمیش لیتے ہیں تو اس میں کافی مشکل ہوتی ہے تو اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے مولنگ یعنی گول جو ڈارٹ کا مولنگ کا پیس ہے آپ نے اس کو پلین دیوار کے ساتھ رکھنا ہے اور اس کو پلین دیوار کے ساتھ رکھنے کے بعد آپ نے اس کی نیچے سے دونوں طرف سے پمیش لینے نہیں ہے جتنی بھی آپ کی پمیش آئے گی آپ نے اس کا سینٹر نیچے نشان لگا لینا ہے سینٹر کے اوپر جب نشان لگا لیں گے پھر آپ کو ایک سال اور ایک چھوٹی چپٹی کی ضرورت پڑے گی آپ نے لگے ہوئے نشان پر چپٹی کو رکھنا ہے اور سال کر لینی ہے جہاں پر آپ کی سال ٹھیک ہو جائے گی آپ نے اوپر اسی جگہ پر مولنگ یعنی گول ڈارٹ مولنگ کے اوپر آپ نے اپنا سینٹر کا نشان لگا لینا ہے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اور اس میں فرق بھی نہیں آتا پمیش میں اور بالکل سینٹر میں نشان نکل آتا ہے تو جی ویوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مولنگ لگانے کی با آسان طریقے سے پوری ڈیٹیل کی سمجھ لگ رہی ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو مختصر اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو ہر ایک بات کی سمجھ آتی رہے اس کے بعد مولنگ کی جو گول ڈارٹ ہے اس کے اوپر جو ہم نے سینٹر لگایا ہوا ہوگا اس کے اوپر اپنا مونو رکھیں گے جو ہماری ڈارٹ کے درمیان میں مونو آنا ہے اس کو سینٹر والے نشان کے اوپر رکھ کے برابر کا تقسیم کریں گے آدھا اس طرف اور آدھا اس طرف تو اس کے بعد ڈارٹ کے بیچ میں سے مونو کی جگہ کو کار دیں گے اور مونو کی جگہ کو کارنے کے بعد پھر پہلے والے طریقے کے ساتھ ہی ایسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ڈرل کے ساتھ سرار لگانا ہے اس میں گٹی لگانی ہے اور پھر اپنے پیس کو بانڈ لگانا ہے اور بانڈ لگانے کے بعد اس میں پیچ لگانا ہے اور پھر پیچ کس کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو جیوز میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو مولڈنگ لگوانے اور لگانے کی مکمل ڈیٹیل کی سمجھ لگ گئی ہوگی تو اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ اس کو احتیاط کے ساتھ کریں گے تو یہ بہت ہی ایک مضبوط اور آسان طریقہ ہے مولڈنگ لگانے کا تو جیوز ویڈیو کے شروع سے لے کر یہاں تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سے